اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر 30 احسن تمہارے پیپرز ختم ہو جائیں تو ہم فیصلہ بات کا چکر لگا کر آئیں گے آئیشہ نے دودھ کا مگ احسن کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اوکے مام احسن نے اوملیٹ کا پیس موہ میں رکھتے ہوئے جواب دیا خیریت آئیشہ سب ٹھیک تو ہے نا فیصل نے آئیشہ کی طرف دیکھ کر پوچھا اسے آئیشہ کچھ پریشان سی لگیں جی حیریت ہے زارہ کی طبیعت نہیں ٹھیک اتنی سردی میں بلکل بھی احتیاط نہیں کرتی اور اب اتنا تیز بخار چڑھا کر بیٹھی ہے آپا کا فون آئے تھا کافی پریشان تھی پھر آپ کو پتا ہے کھانے پینے پر بھی بلکل دھیان نہیں دیتی بس تسی وجہ سے آپا بہت فکر مند ہے آئیشہ نے فکر مندی سے کہا ہم اللہ صحیح دے بھائی ہماری گھڑیا کو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے آئیشہ سردی ہے بڑوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے وہ تو پھر ہماری لا پرواسی بیٹی ہے اگر زیادہ فکر مند ہو رہی ہو تو میں کل فری ہوں لے چلتا ہوں تمہیں فیصلہ بات فیصل نے آئیشہ کا مو ٹھیک کرنے کے لیے اسے کل چلنے کی آفر کی انہیں اپنی حسین بیوی کے چہرے پر پریشانی بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی نہیں احسن کے پیپرز ہو جائیں پھر چلیں گے آپا بتا رہی تھی کہ میڈیسن لینے سے رات زارہ کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی آئیشہ نے تھوڑا ریلیکس ہوتے ہوئے کہا اسے زارہ کی بہت فکر ہو رہی تھی کل ہی انہیں شہیر کے بارے میں بھی نورین بیکم سے پتا چلا تھا جس سے وہ اپنی بہن کی پریشانی سمجھ سکتی تھی اوکے موم دعا کیجئے گا میرا پیپر اچھا ہو بائی ڈائیڈ احسن نے ناشتہ مکمل کر کے ٹیشو سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے باری باری آئیشہ اور فیصل کو پیار کرتے ہوئے کہا بائی اچھا نہیں بہت اچھا پیپر ہونا چاہیے میرے شہیر کا ہمیشہ کی طرح فرس پوزیشن میرے بیٹے کی ہی ہونی چاہیے فیصل نے احسن کو گلے لگاتے ہوئے کہا انشاءاللہ ڈائیڈ احسن مسکراتے ہوئے ان سے علیدہ ہوا تھا بیسٹ آف لکھ بیٹا آئیشہ نے اس کے بال ماتے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے پیار سے کہا تھانکس موم اللہ حافظ احسن ایک مسکراتی ہوئی نظر آئیشہ پر ڈال کر انہوں کو با آواز بلند خدا حافظ کہتا باہر چلے گیا چلو آئیشہ اب اپنا ناشتہ حتم کرو کب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں تمہاری سوچیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی جو بھی پریشانی ہے مجھے بتاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ فیصل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے کہا نہیں کچھ نہیں بس زارہ کی وجہ سے بریشان ہوں آپ کو بتایا تھا نا میں نے شہیر کے بارے میں پتہ نہیں کیوں قسمت ہماری زارہ کو ہر بار ایسے عزماتی ہے اس کے ایسے امتحان لیتی ہے جس سے اس کا دل دکھے آئیشہ نے اپنی اصل فکر مندی کی وجہ بتائی آئیشہ تمہارے موز سے مجھے مایوسی والی باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو دیکھنا اللہ تعالی خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے اور زارہ کی کونسی عمر نکلی جا رہی ہے جو سب اس کی شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بس تم فکر مت کرو جو ہوگا اچھا ہوگا اور اب سکون سے ناشتہ کرو فیصل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا انشاءاللہ سب اچھا ہوگا آئیشہ نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اور دوسرے کپ میں اپنے لئے گرم چائے نکالنے لگی یار آئیشہ وہ کہاں ہے فیصل نے اپنا عدورہ ناشتہ مکمل کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں گردن اٹھا کر آئیشہ کو دیکھتے ہوئے کہا کیا؟ آئیشہ نے ناشتہ شوڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا وہی جس کے بغیر میرا دن نہیں چڑھتا فیصل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے کہا آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ فیصل نام بتائیے آئیشہ نے اُلج کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تمہاری مسکراہت وہ کہاں ہے؟ صبح سے تمہارے چہرے پر نظر ہی نہیں آئی فیصل نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کوئی حال نہیں ہے آپ کا فیصل آپ بھی نہ آئیشہ ہلکا سا ہفکی سے اپنی بات کہتے ہوئے مسکرا دی ایسے ہی ہستی رہا کرے نا بے گم اچھی لگتی ہے فیصل نے اس کی مسکراہت کو دیکھتے ہوئے کہا آپ کو دیر ہو رہی ہے فیصل ہموشی سے اپنا ناشتہ کمپلیٹ کریں دس منٹ بعد میں بھی سکول کے لئے نکلوں گی آئیشہ نے اپنے قلائے پر بھندی کری اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا فیصل اس کے بعد سے مسنوئی ہفکی کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا جس پر آئیشہ مسکرا دی پھر وہ دونوں اپنے ناشتہ مکمل کر کے اپنے اپنے کام کی جانے بڑھ گئے آئیشہ کو گھر پر فارق رہنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اس کا پورا دن گزرتا ہی نہیں تھا اس لئے اس نے سکول جائن کر لیا تھا جہاں پر اس کا آدھا دن بہت اچھا گزرتا تھا کیا ہوا اتنی اداس کیوں ہو حمزہ نے عمل کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا اس وقت ہو سپیٹل میں ڈاکٹرز کا لنچ ٹائم تھا عمل کا لنچ کرنے کا بلکل بھی موڈ نہیں تھا اس لئے وہ تھرڈ فلور کے کوریڈور میں کھڑی ششے کے دوسری طرف نظر آتے مناظر دیکھنے میں مصروف تھی کچھ نہیں عمل نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا حمزہ عمل سے نراز تھا عمل اسے دو تین دفعہ منانے کی کوشش کر چکی تھی جبکہ حمزہ کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے لیکن آج عمل کو یوں اداس کھڑا دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا تھا اس لئے وہ اسے پوچھنے اس کے پاس آ گیا تھا وہ عمل کو اپنی بہت اچھی دو سمجھتا تھا ٹھیک ہے ویسے بھی تم مجھے کہاں کچھ بتاتی ہو حمزہ اس کے مختصر جواب دینے پر سر جٹکتے ہوئے اپنی بات کہہ کر جانے لگا جب عمل نے اسے آواز دیکھ کر روکا حمزہ ایسی بات نہیں ہے اور اگر تم نے اپنا مو ٹھیک نہ کیا تو میں سچ میں رو دھوں گی عمل نے اسے گھورتے ہوئے کہا جبکہ لہجہ وارننگ دینے والا تھا یہ تم دونوں مجھے سمجھتی کیا ہو چھوٹا بھائی سمجھا ہوا ہے اپنا جب دیکھو دھمکیاں لگاتی رہتی ہو حمزہ نے عمل کے وارننگ دینے والے انداز پر چڑھ کر کہا اس کے بعد سے عمل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراتی بلکل بھی نہیں تم تو ہم دونوں سے لمبے ہو ہم تمہیں چھوٹا بھائی سمجھ ہی نہیں سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمل نے اس کے چہرے پر کچھ کچھ مانینے کے اثار دیکھتے ہوئے اپنی بات مزید آگے بڑھائی چلو اب تو اپنا مو ٹھیک کرو گلتی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا ایکچولی سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا کہ مجھے بتانے کا وقت ہی نہیں ملا یہ زینی کی بھی امی سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ہی اسے بتایا تھا ورنہ میرے لیے تو تم دونوں ہی برابر ہو عمل نے نرمی سے کہا حمزہ نے جواباً اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا جیسے یقین چاہ رہا ہو کہ اس کے فیشل ایکسپریشن سے کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بلکل سچ بول رہی ہوں میں اگر نہیں یقین آتا تو زینی سے پوچھ لو عمل نے اس کے یوں دیکھنے پر تھوڑی ہفکی سے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں مگر میرے اپنی ٹریٹ نہیں چھوڑوں گا اور ایک بات پوچھوں حمزہ نے احسان کرنے والے اندھاس میں کہا ٹھیک ہے ڈن ہاں پوچھو عمل نے شکر کا سانس دیتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تم ہوش ہونا اس شادی سے حمزہ نے اس کے چہرے کو گوڑ سے دیکھتے ہوئے پوچھا جس کے جواب میں عمل نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا ہائے مر گئی میں اللہ پوچھے آپ کو ڈاکٹر حمزہ جو یوں راستے میں کھمبے کی طرح کھڑے ہیں کہ ہر آتا جاتا آپ سے ٹکرائے زینی نے اپنے بازو مسلتے ہوئے خون خوار نظروں سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا وہ دیزی سے ان دونوں کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی جب سامنے سے آتے سٹیچر سے بچنے کے لئے جسے ایک نرس دکیلتی ہوئی اس طرف لا رہی تھی زینی خود بریک لگانے کے چکر میں حمزہ کی پوچھ سے بڑی طرح ٹکرائی تھی لیکن وہ زینی ہی کیا جو اپنی گلتی مان لے عمل اسے میرے ہاتھ سے بچا لو کسی دن اس نے میرے ہاتھ سے شہید ہو جانا ہے حمزہ نے بھی اس کی طرح اسے گھوڑ کر دیکھتے ہوئے کہا تم ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ مجھے زینی تو ہار ٹائم لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی اس کے بات سن کر زینی نے تنک کر پوچھا زینی تمہاری گلتی ہے میں نے خود دیکھا ہے اب کی بار عمل نے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا وہ اسے اپنی طرف تیزی سے آتا دیکھ چکی تھی عمل کے حمزہ کے سائٹ لینے پر حمزہ نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا تم دونوں میلے ہوئے ہو خبردار اگر اب مجھے دونوں میں سے کسی نے بھی بھلایا میں تو یہ کہنی آئی تھی کہ پوپو نے گرم گرم بریانی بنا کر بیچی ہے ہم تینوں کے لیے مگر اب وہ تم دونوں کو ہرگز نہیں ملے گی میں اکیلی ہی کھاؤں گی زینی و ان دونوں کو دیکھ کر اپنے بات کہتی ہوئی پیر پٹک کر نیچے چلی گئی ایسے کیسے نہیں دوگی تم ہمیں ہم پوپو کو یہاں بلا لیں گے اگر تم نے ہمارے ساتھ نائن صافی کی تو حمزہ بھی بریانی کا سن کر اس کے پیچھے ہی سیریاں پھلانگتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا تھا عمل بھی زینی کو آواز دتے ہوئے حمزہ کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھی تھی بریانی کا نام سن کر اب عمل کو بھی اچھی حاصی بھوک لگ چکی تھی سادیا اکثر ان تینوں کے لئے کوئی نہ کوئی ڈش بنا کر لنچ ٹائم بھیج دیا کرتی تھی جس سے ان تینوں کی تو اس دن عید ہوا کرتی تھی پلیز سر اب آپ یہ نہیں پییں گے انائے نے ہلکی سی ہفکی سے ارسلان کے آگے پڑے کافی کے مگ کو پڑے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا کیوں کیا ہوا ارسلان نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اس لئے آپ یہ نہیں پییں گے انائے کے لہجے میں فکر مندی تھی جبکہ وہ کچھ بیزار بیزار سی دکھائی دے رہی تھی یوں جیسے پریشان ہو ارسلان اس کی بات اور انداز سے نہ چاہتے ہوئے بھی مبہم سا مسکرہ تھا مجھے لنچ کرنے کی عادت نہیں ہے اور کام کے دوران تو کافی ہی چلتی ہے ارسلان نے عام سے انداز میں اپنی بات کہتے ہوئے اپنے سے کچھ فاصلے پر پڑا کافی کا ماغ اٹھانا چاہا جب انائے نے جلزی سے مگ کو دوسری طرف سے پکر کر اس سے دور کیا صرف ایک لمحے کے لئے دونوں کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے تھے جبکہ انائے اور ارسلان دونوں ہی پوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر چکے تھے میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے لیکن آپ کی پرواہ فکر کرنے سے میں خود کو روک نہیں سکتی انائے کا دل اچانک اتنا بھر آیا کہ اس کا دل کیا وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر انچی آواز میں رونا شروع کر دے دو دن بعد ارسلان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فیصلہ بات جا رہا تھا انائے کا دل کیا وہ اسے اپنی محبت کی بھیک مانگ لے اسے کہے کہ مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاؤ مگر اس کی عزت نفس اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی انائے پچھلے دو دنوں سے بہت چرچری سی بیزار سی ہو گئی تھی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پہلے غصہ اور پھر اسے رونا آتا تھا وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے کاسر تھی دل اور دماغ کی جنگ نے بری طرح اسے چنجھوڑ کر رکھ دیا تھا ارسلان نے اس کی بات سے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو کہ ہموشی سے نظریں نیچے کیے اپنے بائینے ہاتھ کے ناہن سے دائینے ہاتھ کی انگلیوں کو کھرچ رہی تھی جیسے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو میرے حیال سے ہمیں چلنا چاہیے سب جا چکے ہیں آفس ٹائمنگ کب کی کلوز ہو چکی تھی وہ اور انعیہ ایک نئے پروجیکٹ پر ڈسکشن کرنے کے لئے رکھ گئے تھے لیکن اب اسے بلکل لا تعلق سا بیٹھا دیکھ کر ارسلان نے فائل بند کر دی تھی آپ تو بہت پہلے ہی جا چکے ہیں مجھ سے بہت دور بس اب میرا ہی جانا باقی ہے آپ سب سے دور انعیہ کو سمجھنایا اس نے یہ بات کیوں کہی بس اپنے دل کی اداسی میں گر کر اس نے یہ بات بول دی اور ٹیبل پر بکھری ہوئی چیزیں اکٹھی کرنی لگی ارسلان انعیہ کی آنکھوں کی اداسی اس کی بے بسی سمجھ سکتا تھا لیکن وہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ ماہم کو کبھی دوکھا نہیں دے سکتا تھا اپنی محبت میں شرک نہیں کر سکتا تھا اگر اسے ماہم سے محبت نہ ہوئی ہوتی یا ماہم اس کے زندگی میں نہ ہوتی تو انعیہ جیسی خوبصورت لڑکی کا ساتھ اس کے لئے کسی نعمت سے کم نہ ہوتا مگر فی الحال وہ انعیہ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اکٹھے ہی آفیس سے باہر نکلے ارسلان کے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ اور دو فائلز تھیں انعیہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی انعیہ کا ڈرائیور اسے باہر نکلتا دیکھ کر گاری پارکنگ ایریا سے نکال کر اس تک لا رہا تھا جب انعیہ کی نظر دور روڈ پر گزرتے ہوئے چھوٹے سے بلی کے بچے پر پڑی اس کی ایک ٹانگ شدید زخمی تھی وہ اپنی دوسری ٹانگ پر چلتا ہوا شاید سڑک پار کر ہا تھا سڑک پر شدید ٹریفک کا سلاب تھا یہ شام کا وقت تھا سڑک پر گاریاں روا دوا تھی ہر کوئی سردی میں اپنے گھڑ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ کسی گاری کے نیچے نہ آ جائے یہ سوچ آتے ہی انعیہ کا دل ہچکولے لینے لگا سر ہمیں اسے بچانا چاہیے ارسلان گاری کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولے ذرا سا جھوک کر اس کے اندر فائلز اور لیپ ٹاپ رکھ رہا تھا جب انعیہ کی پریشان سی آواز ارسلان کی سماتوں سے ٹکڑائی ارسلان اپنی چیزیں اندر رکھ کر سیدھا ہوا اور گاری کا دروازہ بند کرتے ہوئے پیچھے مڑا تو انعیہ وہاں نہیں تھی ارسلان نے گاری کے پیچھے سے نکلتے جب اردر ادھر اسے تاقب میں دیکھنا چاہا تو اپنے سامنے نظر آتے منظر سے ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا انعیہ ارسلان کو آوازیں دینے کے بعد خود اس طرف بھاگی تھی انعیہ نے بغیر ٹریفک کی پرواہ کیے تیز تیز قدم چلتے ہوئے جا کر اس زخمی بلی کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اسے گود میں اٹھاتے ہی انعیہ کے چیڑے پر ایک اتمنان بڑی مسکراہت پھیل گئی انعیہ اسے لے کر جیسے ہی پیچھے کو جانے کے لیے پلٹی دوسری طرف سے آتی ہوئی تیز رفتار کار نے انعیہ کے وجود کو ہوا میں اچھال کر سڑک کے دوسری طرف پھینکا تھا اس کار کی شاید بریک فیل تھی یا سپیڈ بھی آوٹ آف کنٹرول تھی وہ کار اسے ٹکر مارنے کے بعد ایسے ہی اندھا دن سڑک پر بھاگتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی یہ ایک لمحہ تھا جو سڑک کے کنارے تک پہنچے ارسلان کے دل کی دھڑکن رک گیا تھا اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گا پیختیار ارسلان کا ہاتھ اپنے دل پر گیا جو کہ اب بہت سوس رفتار میں دھڑک رہا تھا ارسلان گویا سکتے کی قیفیت میں ہو اتنا شدید ایکسیڈنٹ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھا تھا لوگ بھاگ کر سڑک کے دوسری طرف انایا کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے انایا کا ڈرائیور بھی کار سے نکل کر فورن ہی اس طرف لپکا تھا سڑک پر ایک دم ہی ایک عجیب سا شور بڑپا ہو گیا تھا ارسلان گویا اپنے سکتے کی حالت سے نکلتے ہوئے اس طرف بھاگا تھا جہاں شاید وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی ارسلان نے جب پلٹ کر انایا کو دیکھا تھا تو ایک تیز رفتار گھاڑی کو انداد اندوس کی طرف آتے دیکھ کر وہ اسے بچانے کی گرد سے اس طرف بھاگا تھا لیکن ابھی وہ اسے کچھ فاصلے پڑھی تھا جب وہ گھاڑی انایا مراد کو پوری شدت سے ٹکر مارتی ہوئی وہاں سے گزر گئی ارسلان بھاگتا ہوا لوگوں کے لگائے ہوئے مجمع کو چیرتا ہوا انایا کے پاس آیا تھا جہاں وہ اوندے مو ہون میں لد پت پڑی تھی انایا اٹھو آنکھیں کھ کھولو کچھ نہیں ہوگا تمہیں ارسلان نے انایا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کی نیوار آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انایا کا پورا وجود ہون میں لد پت تھا اس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی سر سے ابل ابل کر ہون باہر آ رہا تھا ارسلان کو اسے محاطب کرتے ہوئے اپنی الفاظ کہیں کھوتے ہوئے معلوم ہوئے ارسلان نے اپنا رومال نکال کر اس کے ماتھے سے بیٹھتے ہوئے ہون پر رکھا اس کا گال تھپ تھپا کر بے سودھ ہوتی انایا کو آواز دینے لگا انایا نے کسی کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے شدت تکلیف کے باعث اپنی بند ہوتی آنکھیں با مشکل کھول کر ارسلان کو دیکھا تو جیسے اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہت پھیل گئی اور وہ بولنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ ایسا کرنا اس کے لئے بے حد تکلیف دے تھا اسے اس وقت اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مم میری آخری غائش پوری ہوئی انایا نے اپنی نیموار آنکھوں سے آخری بار اپنی محبت کو دیکھا تھا ارسلان کی آنکھوں میں اپنے لئے نمی دیکھ کر اسے لگا وہ اس دنیا سے آسانی سے جا سکتی ہے اپنے بات کو وہ مشکل ادا کرتے ہوئے وہ ایک ہچکی بڑھ کر رہ گئی تھی اس کی بائینی آنکھ سے ایک آسو چھن کر گرا تھا وہ آنکھیں مون چکی تھی ہمیشہ کے لئے کبھی نہ اٹھنے کے لئے روٹ گئی تھی سب سے جن کے پاس اس کے لئے وقت نہیں تھا اس کے لئے محبت نہیں تھی اسے اللہ نے اپنے پاس بھولا لیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس وقت ارسلان کو لگا ہر چیز تھم چکی ہو ٹھہر گئی ہو رک گئی ہو وہ ارد گرد کھڑے لوگوں کی جیمگوئیوں میں ہونے والی باتیں نہیں سن رہا تھا گروں کو لوڑتے ہوئے پرندے بھی انایا مراد کی موت پر عشق بار تھے اداس تھے ارسلان کے ہاتھ میں مجود انایا کا ہاتھ بے جان ہو گیا تھا اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں ڈھلک گیا تھا اس کی بات سننے ارسلان نے بے یقینی سے انایا کے چہرے کو دیکھا اس کی گھوٹ میں مجود انایا کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی وہ بے یقینی سے انایا کو دیکھ رہا تھا اس کے کچھ دیر پہلے کہے گئے الفاظ اس کے کانوں میں گھونچ رہے تھے آپ تو بہت پہلے ہی جا چکے ہیں مجھ سے بہت دور اب بس میرا ہی جانا بھاکی ہے آپ سب سے دور ایمبولنس آ چکی تھی وہ انایا کے ساکت ہوئے وجود کو سٹیچر پر ڈالتے ہوئے وہاں سے لے جا رہی تھی ارسلان یوں ہی وہ حصی حرکت زمین پر بیٹھا ہوا تھا آپ یقین نہیں کریں گے مگر میلے لیے تھی یہ ناممکن ہے اب یہ دل قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ اسے جان سے مرنا تو منظور ہے مگر آپ کے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں جب دل ہی نہ سمجھنے کو تیار ہو تو اس کے ساتھ زد کرنا فضول ہوتا ہے وہ کتنی سچی تھی اپنے کہے ہوئے الفاظ میں ایمبولنس انایا کو لے جا چکی تھی جبکہ ارسلان کے ذہن میں اب بھی انایا کے کہے گئے الفاظ گردش کر رہے تھے مجھے آپ سے کوئی شکوا نہیں اگر شکوا ہے تو صرف اپنے دل سے جس نے مجھ سے ہی بغاوت کر کے آپ کی محبت کو اس مقام پر رکھ دیا کہ اب اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ارسلان کی آنکھ سے ایک بے آواز آنسو بہ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا اسے لگا جیسے اس سب کا ذمہ دار وہ ہو کوئی ایسے کیسے اتنی اچانک موت مر سکتا ہے اتنی اچانک چھوڑ کر جا سکتا ہے اسے سمجھ نہ آیا وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا وہ مشکل اٹھا تھا ارسلان نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں انایا کا ہون لگا تھا ایک دفعہ پھر انایا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہر آیا تھا اس وقت ارسلان کے دل میں انایا کے لیے صرف اور صرف انسانیت اور ہمدردی کے جذبات تھے محبت کے نہیں وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا اپنی کار کی طرح بڑھا تھا اس کا روخ ہسپتال کی طرف تھا ہماری سچی محبت کو تم یاد کیا کرو گے ہمارے سچے جذبوں کی تم مثال دیا کرو گے ہم یوں ہی ایک دن ہموشی سے چلے جائیں گے ہم یوں ہی ایک دن ہموشی سے چلے جائیں گے تم رو گے بھی تو واپس کبھی نہیں آئیں گے کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہی بہت کم وقت کے لیے ہیں کچھ کی زندگی بہت انمول ہوتی ہیں اپنی مختصر زندگی میں گزارا گیا وقت انہیں دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ازبر کروا دیتا ہے وجہ ان کے عمال ہوتی ہیں جس سے یہ دنیا ان کے جانے کے بعد بینے اچھے یا برے لفظوں میں یاد رکھتی ہیں اچھے عمال والوں کو اچھے الفاظ میں اور برے عمال والوں کو برے الفاظ میں انہیں مراد کی زندگی کا باپ آج مکمل ہو چکا تھا وہ حسین لڑکی ایک چھوٹے سے بلی کے بچے کی جان بچاتے ہوئے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی تھی اللہ نے اس لڑکی کا دل اس قدر نرم بنایا تھا کہ اس کے اندر انسانیت سے ہمدردی کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی محبت کے جذبات تھے وہ ایک حسین دل کی مالک تھی جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کا پیار ان کا وقت اپنی لاحاصل محبت کے لیے ترپا کرتی تھی آج خموشی سے سب سے روٹ گئی تھی وہ جا کر من و مٹی دلے سو گئی تھی کبھی نہ اٹھنے کے لیے انہیا مراد کی موت پر گھر کا ایک ایک ملازم دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا مراد ہاؤز اس وقت میں مانو سے بڑا پڑا تھا ان کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی تھی انہیا کا جنازہ رات گیارہ بجے تھا اس کے جنازے میں اتنی بیر تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ مسجد کے باہر صفحے بنا کر کھڑے تھے وہ جس طرح ہموشی سے اس دنیا میں آئی تھی اسی طرح ہموشی سے چلے گئی تھی بغیر کسی سے کوئی شکوہ شکایت کیے مراد میری بیٹی کو کہاں چھوڑائے ہیں اسے ایک دفعہ کہیں کہ واپس آ جائے میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں کروں گی کہیں جانے نہیں دوں گی آئیما بیگم کا رو رو کر بڑا حال تھا آج اپنی جوان بیٹی کا جنازہ اپنے سامنے پڑھا دیکھ کر وہ پاغل ہی ہو گئی تھی اپنی دنیا اپنی سوسائٹی اپنا سٹینڈرڈ اپنا غرور اس کی شخصیت کا عظام سب مٹی میں مل چکا تھا وہ بے شک اس دنیا میں آ کر بہک گئی تھی ان سب جھوٹے رواجوں میں مصروف ہو گئی تھی مگر ان کے اندر تھا تو ایک ماں کا دل آج اپنے سامنے اپنی جوان بیٹی کا جنازہ دیکھ کر ان کے اندر کی ممتہ نے گویا ان کے موپر تھپڑ مڑا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی جیسے کوئی غفلت کی نین سے جاگ گیا ہو مگر اب کیا فائدہ اب تو وقت گزر چکا تھا وہ جا چکی تھی انہیں بار بار انائیہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا وہ کیسے ان کے لمز کے لیے ترسہ کرتی تھی انہیں وہ سب یاد آ رہا تھا مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا موم سنبھالے ہوت کو ہماری انائی ہم سے نراز ہو کر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہیں نازو نے آئیمہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بے چینی سے کہا اسے خود کہاں سبر آ رہا تھا بار بار انہیہ کا کفن میں لپٹا پیداک چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا وہ یوں معلوم ہوتی تھی جیسے سوئی ہوئی ہو انہیہ ہسپٹل جانے سے پہلے ہی دور چکی تھی نازو اسے بولے ایک دفعہ آ جائے میں اسے معافی مانگ لوں گی اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی پلیز نازو تم بولو نہ اسے آئیمہ بیگم نے خود سے لپٹی نازو کو دیکھ کر بے خودی کے آلم میں کہا انہیں اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی کہ ان کے سب جاننے والے انہیں اس طرح روتے کرلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس وقت ایک ماں تھی جس کا دل با آواز بلند روتے ہوئے کہا نازو انایا سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے وہ اس کی حمزہ سے شادی کر کے اسے اپنے پاس اپنے گھر میں رکھنا چاہتی تھی مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا آنٹی سنبھالیں ہوت کو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اللہ سے اس کے لیے دعا کریں خارس نے نائمہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا خارس اور حمزہ ابھی باہر سے کچھ مہمانوں کو فارغ کر کے اندر آئے تھے جبکہ کچھ جانے والی ہواتین ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی تھی اور انہیں تسلی دے رہی تھی میں کیسے سنبھالوں خود کو خارس مجھے میری بیٹی نظر نہیں آ رہی جاؤ تم بلالاؤ میری انائی کو آئیمہ بیگم نے خارس کو دیکھتے ہوئے رونے کے دوران کہا آنٹی حوصلہ کریں آپ اس طرح کریں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی خارس ابھی انہیں پیار سے سمجھا ہی رہا تھا جب نازو جو ان کے کندے پر سر رکھ کر رو رہی تھی اچانک بے ہوش ہو جانے پر پیچھے کو سر کے بل گر گئی نازو شام سے تین دفعہ بے ہوش ہو چکی تھی اس کا دل یہ سجمہ برداش ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اس دنیا سے جا چکی ہیں اس کے یوں بے ہوش ہو جانے سے حارس فوراً اس کی طرف بڑھا تھا لاؤنج میں بیٹھی سبھی ہواتین بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی حمزہ فوراً اس کے لئے پانی لے کر آیا تھا اور اس کے موپر چھنٹے مارتے ہوئے اسے واپس ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر کچھ دیر بعد نازو کو ہوش آ گیا تھا جبکہ وہ مسلسل رو رہی تھی بھائی بھابی کو ریسٹ کی شدی ضرورت ہے حمزہ نے فکر منجی سے نازو کی طرف دیکھتے ہوئے حارس سے کہا نازو کا رو رو کر برا حال ہوا تھا وہ لوگ شام کو انعیہ کے انتقال کی خبر سن کر پوراً گھر سے نکلے تھے نازو کی آنکھیں تب سے لے کر اب تک ایک پل کے لئے بھی خوشک نہ ہوئی تھی حارس صد نازو کی طبیعت بار بار خراب ہوتا دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا اس لئے اس کی زد کی پرواہ کیے بغیر اسے اندر کمرے میں لے گیا اور ملازمہ کو اس کے لئے کھانا لانے کو کہا حمزہ نے بڑی مشکل سے روتے ہوئے امان کو سلایا تھا وہ بچہ انعیہ کو دیکھ کر بلک بلک کر رو رہا تھا کسی کے کابو میں نہیں آ رہا تھا یہ حمزہ ہی تھا جس نے اسے سنبھالا تھا مسٹر مراد جب سے انعیہ کو دفنا کر آئے تھے بے حصو حرکت صوفے پر بیٹھے تھے وہ بلکل ہموش تھے بلکل ساکت تھے وہ کچھ نہیں بول رہے تھے جبکہ ان کی آنکھیں عشق بار تھیں ڈیڈ میرا دل کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ سڑک پر سوتے ہیں ان سب کو اپنے گھر لے آؤں اور اپنے اتنے بڑے گھر میں ایک ایک کمرہ ان سب کو دے دوں انہی انعیہ کی بات یاد آئی تھی جب ایک دن وہ ان کے ساتھ آفیس سے واپس آ رہی تھی تو رازتے میں سگنل پر گاڑی کے رکتے ہی اس کی نظر سڑک کی دوسرے کنارے کچھی مٹی پر سوئے ہوئے لوگوں پر پڑی ہمارا گھر ہے انعیہ کو یتیم ہانا نہیں انہوں نے کافی سختی سے اسے ٹوکا تھا جس پر انعیہ کچھ بھی کہے بغیر رخ پھیڑ گئی تھی ان کی بیٹی کتنی انمول تھی کتنی قیمتی تھی جسے انہوں نے کھو دیا تھا یہ ملال ان کے دل کو جگرنے لگا یہ صدمہ ان کے لئے بہت بڑا تھا کیوں کسی کی مجود کی اس کے جانے کے بعد اس کے ایک دفعہ واپس لوٹ آنے کا انتظار کرتے ہیں جبکہ تب ایسا ناممکن ہوتا ہے کمرے میں ہنوز اندیرہ تھا ہموشی اتنی تھے کہ گڑی کے ٹک ٹک کی آواز بھی پورے کمرے میں صاف سنائی دیتی تھی کھڑکی سے باہر بارش کی بندے ٹپ ٹپ بڑس رہی تھی وہ صفیح شلوار کمیز میں ملبوس تھا اس کی آنکھیں اس کے کچھ دیر پہلے رونے کی چگلی کھا رہی تھی کرسی پر اپنی گردن کو پیچھے کو گرائے وہ نیم دراز سا بیٹھا تھا رات کے تقریباً ایک بجے کا وقت تھا اس کی آنکھیں نم تھی دل میں ایک درد تھا دل کی کیفیت کو ایک احساس جرم نے جکر رکھا تھا وہ بہت بے چین تھا ارسلان حیدر آج اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو دفنا کر آیا تھا جو اس کی محبت میں دیوانی تھی اس پر مرتی تھی جس نے بارہا اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ بھی باقی سب کی طرح اسے وہاں چھوڑایا تھا سوچا تھا میں نے یہ سب بھی لیکن دل نہیں مانتا شاید اس جنب میں تو یہ دل آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا اسے انہایہ کا بے بسی بڑا لہجہ یاد آیا آپ کو بتا ہے میرے پاس ہمیشہ ہی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے قیمتی انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں وقت گزارنا چاہتی ہوں لیکن وہ میرا نہیں ہوتا جیسے کہ آپ اس وقت انہایہ کی آنکھوں میں مجود آنسو اسے یاد آئے تھے محبت صرف اور صرف ایک ہی بار ہوتی ہے اور آپ سے امید لگانا میری مجبوری ہے کیونکہ میری آنکھوں کو آپ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا یہ دل اتنا اپنے باڑے میں نہیں سوچتا جتنا آپ کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے رکھتا ہے آپ سے محبت نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے وہ ارسلان کی ہی کہی ہوئی باتیں دہراتے ہوئے گویا اسے باور کروا رہی تھی کہ وہ بھی اپنے حصے کی محبت کر چکی آپ شاید اس دنیا میں پہلے شخص ہوں گے جسے مجھ سے ساری خوبیاں نظر آنے کے باوجود بھی مجھ سے محبت نہیں ہوتی انہایہ مراد کی ماضی میں کہی ہوئی بات ارسلان حیدر کو مزید احساس جنب میں مبتلا کر گئی تھی مجھے معاف کر دینا انہایہ میں اپنی محبت کے معاملے میں بہت خودگر ثابت ہوا ہوں میں نے صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچا صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچا اور ہر بار تمہاری آنکھوں میں نظر آتی اپنے لئے محبت سے انجان بنا رہا اسے اگنور کرتا رہا میں تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ارسلان نے فوراں سے اپنے دل میں چھپے ملال کو زبان پر لاتے ہوئے کہا وہ ایک سینے میں دو لوگوں کی محبت رکھ کر نہیں جی سکتا تھا انہایہ نے اس کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی آہری سانسے لی تھی وہ ہستی مسکراتی لڑکی کیسے ایک دم بے جان ہو گئی تھی سب کو چھوڑ کر چلی گئی یہ صدمہ سب کے لئے بہت بڑا تھا جسے شاید وقت ہی بڑھ سکتا تھا کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اور صرف اپنے بھارے میں سوچتے ہیں اپنی ہشی حاصل کرنے کے لئے چاہے ہم پر ہدھ گھرزی کا ٹیگ ہی کیوں نہ لگ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا کالج کے کوریڈور میں بہت رج تھا سٹوڈنٹ کی رنگ پرنگ کی آوازیں تھیں جو کہ اس وقت کوریڈور میں ایک چھوڑ بربا کیے ہوئے تھیں کچھ کے چہرے اترے ہوئے تھے اور کچھ کافی پرجوش تھے آج FSE پارٹ ون کا فیزکس کا پیپر تھا جسے سٹوڈنٹس چن لمحے پہلے ہی دیکھ کر فارق ہوئے تھے کچھ پڑے شانی سے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے اور کچھ خوشی خوشی ہانیا کا چیرہ بہت کھلا ہوا تھا اس کا پیپر بہت شاندار ہوا تھا وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے مسلسل سٹوڈنٹس کے رج کو چیٹے ہوئے کسی کو تلاش کر رہی تھی کوریڈور کے اتتام پر پہنچ کر ہانیا کی نظر مین گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے احسن پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہت دڑائی آنکھوں کی چمک مزید بھڑ گئی وہ بھاگتی ہوئی پرجوشی سے اس کی طرف لپکی ہانیا احسن کی طرف بغیر ادھر ادھر دیکھے بھاگتے ہوئے اس کے پاس جا رہی تھی جب سائٹ سے آتے سیفی نے جان بوجھ کر اسے پوری قوت سے ٹکر مارتے ہوئے دکہ دے کر گرائیا ہانیا اس کے یوں ٹکرانے سے پیچھے کو اوندے مو گری تھی اس نے لا پروائی سے اپنے یونیفارم کے ڈوبٹے کو گلے میں لیا ہوا تھا جو کہ گرنے کی وجہ سے اسے کچھ فاصلے پر گرا تھا ماربل کے پکے فرش پر اوندے مو گرنے سے ہانیا کے ماتھے سے ہون رزنے لگا اور ہونٹ کا کونہ بھی پھٹ گیا تھا بائنے بازو جس کے بل ہانیا فرش پر گری تھی اس پر بھی چوٹ لگی تھی تکلیف سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیا کی گریئیں آنکھیں چھلک پڑی اس کے گرنے سے ایک آواز پیدا ہوئی تھی جس سے ارد گرد کے سٹورنٹس متوجہ ہوئے تھے سیفی ہانیا کو فرش پر گرانے کے بعد بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہت تھی اور آنکھوں میں حوز تھی جس سے وہ ہانیا کو دیکھ رہا تھا کیا ہوا زیادہ تو نہیں لگی بیبی سیفی نے گھٹنے کے بل اس کے پاس نیچے بیٹھتے ہوئے مزاہ کڑاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ہانیا نے ہلکا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ایک نظر اپنے ارد گرد کھڑے سٹورنٹس کو دیکھا احساس زلط سے ہانیا کی آنکھیں ایک پل کو دب دبا گئیں ماتھی سے ہون ہنوز بے رہا تھا ہانیا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تو تم نے مجھے جان پوچھ کر دکا دیا ہے جان سے مار دوں گی بے تمہیں ہانیا نے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کے مو پر پنچ مارنا چاہا جسے سیفی نے اپنے چہرے کے بہت قریب ہی روک لیا ہانیا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے مرودتے ہوئے وہ مزاہ کڑاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا چہ چہ بہت اکڑ ہے تمہیں بہت گرور ہے تمہیں اپنی خوبصورتی پر ہے نا بہت گصہ آرہا ہے نا مجھ پر تم مارو نا بی بی اب اتنے پیار سے تو مت دیکھو مجھے اس نے ہانیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا ہانیا کو اگر چوٹنا لگی ہوتی تو اس انسان کا ہاتھ توڑ کر رکھ دیتی مگر فیلحال سر سے بہتے خون سے اس کا سر چکرا رہا تھا وہ بڑے زب سے اسے گھوڑ رہی تھی یوں جیسے اپنا زب ازمار رہی ہو وہ سیفی کے ہاتھ سے مسلسل اپنا ہاتھ نکال رہی تھی مگر وہ کمینہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا اردگیٹس سٹورنٹس یوں کھڑے تھے جیسے تماشا دیکھ رہے ہو ہانیا کی فرنڈز گر جا چکی تھی اور سیفی کو کچھ بھی کہنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی وہ ایک سیاست دان کا بگڑا ہوا بیٹا تھا جس سے اس کالج میں تقریباً سب ہی ڈرتے تھے اس لڑکے کی عمر بائیس سال تھی ہر سال کالج میں فیل ہوتا تھا مگر کالج کے جان نہیں چھوڑتا تھا ٹیچرز اور سٹورنٹس سب ہی اس کی بتمیزیوں سے پناہ مانگتے تھے مگر اس کے باپ کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ہانیا یہ کیا ہوا تمہیں تم ٹھیک ہو ایسا نے ہانیا کو اپنی طرف آتے نہیں دیکھا تھا اسے عائشہ کی کال آ رہی تھی جسے سننے کے لیے وہ کالج کے مین گیٹ سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ گیٹ کے پاس بہت شور تھا وہ کال سن کر جیسے ہی فارق ہوا تو اس کا دوست حامد بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے ہانیا اور سیفی کے بھارے میں بتایا وہ یہ بات سنتے ہی اندر کی طرف بھاگا تھا اور ہانیا کے ہونٹ اور ماتھے کے رسطے ہون کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ اس سیفی کو آگ لگا دے لو آگیا تمہارا بوائی فرنڈ سیفی نے ہانیا کا ہاتھ مرور کر چھوڑتے ہوئے ایسن کی طرف دیکھ کر تنزن کہا ایسن نے ہانیا سے کچھ فاصلے پر گیڑا اس کا ڈبٹا اٹھا کر اس کے شانے پر ڈالا تھا اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی پیشانے کے زخم پر رکھا جہاں سے ہون رس رہا تھا اور سیفی کے موپر ایک زوردار پنچ مارا تھا اتنا کہ وہ دو قدم پیچھے لڑکڑایا تھا ایسن کو نہیں یاد پڑتا کہ اسے زندگی میں کبھی اتنا غصہ پہلے بھی آیا ہو دور رہتا تھا مگر کمزور ہرگز نہ تھا ایسن پہلا لڑکا تھا جس نے ان پانچ سالوں میں پہلی بار سیفی کے موپر بغیر اس کے سٹیٹرس کی پرواہ کیے بغیر اسے مارا تھا تیری حمد بھی کیسے ہوئی اسے دکھا دینے کی ایسن مزید غصے سے اس کی طرف بڑھا دوسری طرف سیفی کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا سب کے سامنے پڑھنے والا یہ پنچ اسے تیش دلا گیا تھا وہ اپنی یونی فارم کی شرٹ کے بازو فولڈ کر کے فل غصے میں ایسن کی طرح بڑھا تھا جب سرکیورٹی گارڈز ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ان کے درمیان ہائل ہوئے تھے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیدہ کیا پرنسپل صاحب بھی سنگامے کا سن کر فوراں اپنے آفیس سے باہر آ گئے تھے انہوں نے فوراں ایک ٹیچر کو وہاں بلا کر ہانیا کو میڈیکل روم لے جانے کا کہا تھا اس کی بینڈج کروانے کو کہا تھا ایک ٹیچر فوراں آگے بڑی تھی اور ہانیا کو سہارا دیتے ہوئے کالج کے میڈیکل روم میں لے گئی پرنسپل نے ایسن کو کچھ نہیں کہا تھا اسے بھی ہانیا کے پیچھے جانے کو کہا تھا اور آگ وہ گھلا ہوتے سیفی کو اپنے آفیس میں آنے کا کہا تھا وہ اس لڑکے سے تنگ آ گئے تھے مگر اس کے باپ کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے تھے سیفی نے ایک چٹکے سے گارڈ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا اور انتہائی کھار کھانے والی نصروں سے ایسن اور ہانیا کی پشت کو دیکھا چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو سیفی نے انہیں گھوٹے ہوئے کہا اور پلٹ کر پرنسپل کو ایک گھوری جانا واسطہ کالج کے مین گیٹ سے باہر نکل گیا وہ کہاں ڈرتا تھا پرنسپل سے جو ان کا کہنا مانتا پرنسپل افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے آفیس کی طرف بھڑ گئے ہانیا کے ماتھے پر تین سٹیجز لگے تھے جس کے بعد ڈاکٹر نے اس کے سر کی پٹی کر دی تھی ہانیا کے بازو پر بھی اچھی خاصی چوٹ لگی تھی ہانیا سر پر پٹی کرواتے ہوئے ہچکیاں بھڑ کر رو رہی تھی وہ بہادر تھی مگر خون دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن آج پہلی دفعہ وہ اپنے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی تھی بس رو رہی تھی احسن اسے تسلی دے رہا تھا مگر اسے ہانیا روتی ہوئی نہیں دیکھی جا رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دوا ہو جسے ہانیا کے زخم صحیح ہو جائیں وہ پہلے کی طرح مسکرہ دے اسے یہ روتی ہوئی ہانیا بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی آئیشہ نے ہی سکول سے واپسی پر احسن اور ہانیا کو کالیج سے پک کیا تھا احسن نے آئیشہ کو کال کی تھی کہ وہ گھر جاتے ہوئے اسے بھی پک کر لے وہ آج اپنی بائک پر گھر نہیں آئے گا لیکن یہاں پہنچ کر آئیشہ کو پتا چلا کہ وہ ہانیا کی وجہ سے کہہ رہا ہے ہانیا کے سر اور بازو پر پٹی بندی دیکھ کر آئیشہ بہت پریشان ہوئی تھی پھر اس کے رونے سے سر ہوئی آنکھیں آئیشہ کو اس پر بے تہاشا پیار آیا اس نے آگے بڑھ کر ہانیا کو اپنے ساتھ لگایا اس نے احسن سے ہانیا کی جوٹ کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں گاڑی میں بیٹھ کر بات کرنے کو کہا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹر سب دیر سے حاصل کرنے کے لیے شکریہ